ایک مارچ کوئیٹا کے مضافات سریاب روڈ پہ آ چکا ہے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ہمیں جو نظر آیا ان کے اکثر مطالبات ہم مان چکے ہیں بلوچستان ہائی کوٹ نے تربت کے واقعے کے بعد جو لوگ جن پہ الزامات بلوچیک جیتی کمیٹی نے لگائے تھے ان کے خلاف ایک افائیات درج ہو چکی ہے اور آج کوٹ نے آرڈر بھی کیا تھے کہ سسپنڈ کیا جائے انہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک فیر انویسٹگیشن کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے الزامات بلوچیک جیتی کمیٹی کے الزامات میں کیا صداقت ہے اور فیر انویسٹگیشن جس پہ بھی آپ الزام لگائے ان کا بھی حق ہے کہ وہ ایک فیر انویسٹگیشن کے بعد کوئی بھی بات اسٹیپش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ کوئٹا میں ایک تھرٹھ الٹ جاری ہوا ہے بلخصوص ریڈ زون میں ہم کوئی بھی اتجاج بلوستان آئی کورٹ کے فیصلے کے مطابق علاو نہیں کریں گے ان کا یہ حق ہے کہ وہ جمہوری پرامن طریقے سے اتجاج کریں مارچ کریں ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ایسا غیر ریزنیبل ڈیمانڈ مان نہیں سکتے اور کوئی بھی ایسا پریشر گورنمنٹ نہیں لے گی چاہے وہ کسی بھی لاؤنگ مارچ کی صورت میں ہو یا کسی روڈ بلوکیج کی صورت میں ہو اس کے علاوہ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ اب اس پورے مسئلے کا جو حال ہے وہ کمیٹی بنی ہے انہوں نے نکالنا ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جائے مرضی کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اس کی قبولیت یا جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہ وہ ایمپوس کی جا سکتی ہے جس شخص کے بارے میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی اتجاج کر رہی ہے اس پہ ہمارا بیانیہ بہت واضح ہے کہ انہوں نے گیارہ گیارہ ایسے واقعات کیے ہیں دیشتگردی کے خود کنفس کیے ہیں لہٰذا اس وقت جو بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا اتجاج ہے لانگ مارچ ہے وہ ایک ایسے شخص کو جسٹیفائی کر رہی ہے جنہوں نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پولیس کو جو ہے ان کے پاس آلیڈی انتظامی اختیارات ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کوئٹا میں سٹی کے اندر داخل ہوگا وہ انہوں نے کس راستوں پہ کہاں پہ روٹ پہ کہاں پہ یہ اتجاج کر سکتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس پورے بگر پکچر کا جو میں نے آہاتہ کیا وہ کلیر ہے کہ کسی بھی مارچ میں مارچ کی اب جواز نہیں ہے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے آلیڈی ان کے مطالبات مانے جا چکے ہیں اور یہ انتظار کریں جو کمیٹی بنی ایر فیر ٹرائل کا بہت شکریہ آپ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتجاج کیا ہم نے نوٹ کیا آپ آئے اتجاج جمہوری حق اثر کیا ریڈ زون میں کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا اس کی سینٹیٹی کو ہم ہر صورت میں قائم رکھیں گے دیکھیں ہم انگیج ہیں میں خود گیا ہوں ڈی سی صاحب وہاں پہ موقع پہ موجود تھے ہمارے آسٹرن کمیشنر وہاں پہ موجود ہے ان کے کمیٹی ہے ان کو ہم ان نے انگیج کیا ہوا ہے باقی ذاکرات ہم کل بھی کریں گے یہ جاری رہیں گے لیکن جو آلٹیمیٹ مقصد ہے وہ یہ کہ ان کے جو دلبات ہیں وہ مانے جا چکے ہیں بلکہ آج ہائی کورٹ بھی ان کو ایک فیور بھی دی ہے جو ہم نہیں دینا چاہتے تھے گرنمنٹ تیار نہیں تھی پھر بھی ہم نے آئی کورٹ کے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر آیا تو اب ان کا جواز باقی نہیں ہے ایک سیاسی نیریٹیو بیانی ہے اس وقت جو ہے وہ ہر سیاسی پارٹی چونکہ اس کمیٹی میں سیاسی لوگ ہیں ان کی سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے اور جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم الیکشن کی طرف مہینے میں یا دو مہینے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے اس ایشو کو ایک سیاسی طور پہ بیانی کے طور پہ آگے لے جانا ہے وہ ساری باتیں جو سیاسی پارٹی یہاں اپنے بیانی کے طور پہ کرتی ہیں وہ اس کمیٹی کے باتوں میں ہمیں نظر آیا لہٰذا سیاسی پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ اپنا جو بھی نیریٹیو ہے کسی بھی واقعہ کو بنیاد بنا کے پیش کرتی ہیں لیکن جہاں پر سپیسیفکس ہیں جو اس واقعے کے حالے سے ہے اس پیار لیڈی جو ہے وہ ایک انتظامی فیصلے ہو چکے ہیں جو آگے چل کے آپ کے سامنے آئیں گے ہمارا بھی بیانیہ ہے اور ہمارا بیانیہ ہم نے واضح کر دی ہے